بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین ایک نئی گیم کی شروعات ہو رہی ہے اور یہ بڑے انٹرسٹنگ مرحائل میں یہ معاملہ جا رہا ہے اس معاملے میں شامل ہے اسرائیل، افغان طالبان، سعودی عرب اور پاکستان کوشش کی جا رہی ہے کہ افغان طالبان کو آن بورڈ لیا جائے اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کیا کیا جا رہا ہے دوسرا بلاول بھٹو زرداری اسرائیل میں بہت زیادہ مشہور ہو گئے انہیں بڑا پسند کیا جا رہا ہے میڈیا ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کیوں کیا پاکستان کی ذر سے واقعی کوئی اسرائیل میں گیا ہے بھی ریسنٹ جو آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا ایشیو دوبارہ کھڑا ہو گئے اسرائیل کی ایک بڑی اخبار نے دعویٰ کیا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا یا نہیں اس چیز کا فیصلہ کریں گے کون؟ افغان طالبان اور یہ انہوں نے کیوں کہا ہے میں آپ کو اس کے ساری باتوں کی تفصیل بتاتا ہوں ذرا غور سے سنیے گا اسرائیل کی اخبار نے بڑا دعویٰ کیا سب سے پہلے کہ پاکستان کے اہلکار آپ کو پتا ہے بیس نومبر کو امان کے راستے فوجی جہاں سے اسرائیل آئے قومتی سلامتی کے مشیر محیز یوسف وزیراعظم کے سپیشل ایڈوائزر اس وقت کے ذلفی بخاری اور یہ اسرائیل کے میڈیا میں بار بار آئی ذلفی بخاری نے تردید کی سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ذلفی بخاری نے مجھے انٹرو بھی دیا اس میں انہوں نے یہ بات بڑی کلیر کٹ بتا دی جی نہیں یہ سارے الیگیشنز بے بنیاد ہیں اور قائٹ فرانکلی ریڈیکلس بھی ہیں اگر پہلی دو چیزوں میں اس پہ ظاہر کرتا ہوں پہلی چیز تو یہ اگر کوئی مجھے پولیٹک سے پہلے بھی جانتا یا میرے ٹویٹر فیڈ پہ بھی پہلے چلا جاتا تو وہ دیکھتے کہ میں نے کئی آرٹیکلز پیلیسٹائن کے لیے لکھے ہیں کئی ٹویٹس کی ہیں کہ جو انگلینڈ میں ایک سال میں ایک دفعہ پیلیسٹائن کی ازادی کا ماچ آتا ہے اس میں میں نے میری کمپنیز نے مطبع کھل کے سپورٹ فنڈ بھی کی ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ غلط ہیں جھوٹ ہیں بیس نومبر کو میں پریس کانفرنس کر رہا تھا یا ایسا ہوا ہی نہیں پھر انہوں نے اپنی ریلیوں کا ذکر بھی کیا جو انہوں نے اسرائیل مخالف کی ہیں لندن میں اور دوسری جگہ لیکن بلاول زرداری کیوں ان کی آنکھ کا تارہ بنے اور سارا معاملہ کے ہیں سرالالمیدہ ایک صافی ہیں ڈان لیکس والے جنہوں نے میاں نواز شیف کا انٹرویو بھی کیا ہوگا آپ کو یاد ہوگا جس میں کہا تھا ہمیں اپنا گھر صاف کرنا ہے فوج کے ساتھ وولیوم ٹین والا معاملہ اچھا اس شخص نے ذلفی بخاری کی جو ٹویٹس تھی وہ اٹھائیں اور وہ ٹویٹ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہودیوں کے بھائی کہنے والے الزامات اب یہ اشارہ کس پہ تب بلاول زرداری کی طرف ذلفی بخاری نے اشارہ کیا اور اس چیز کا کیونکہ بلاول مطالبہ کر رہے ہیں کہ موید یوسف اور ذلفی بخاری کو امان میں پاکستان فوج کے جہاز میں جو اسرائیل کی ہیں وہاں پر ان کی جو ایجنسی موساد کے ہیڈ نے یوسی کون ان سے ملاقات ہوئی اسے لائے جس ہم نے اسرائیلی میڈیا نے بلاول کو بڑا سرہا کیونکہ دوہ در سولہ میں بلاول کی ایک ٹویٹ تھی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح ہمارے یہودی بھائیوں کے ساتھ جنگ عظیم دوئیم میں ہوا اور پھر وہی مسلمانوں کے ساتھ بھی نہ ہو اب بھائی کہنے والے یہ معاملہ بڑھ گیا تھا آگے اسرائیلی میڈیا نے اس لفظ کو بڑا پسند کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے تعلقات تو پاکستان کے ساتھ پہلے سے ہیں ماضی میں بھی تھے ہمارے اختلافات بے شک تھے ان پر لیکن ہم تو امریکہ کے بھی تحادی ہیں یہ بھی امریکہ کے تحادی تھے تو ہم نے مل کر مشکیں بھی کی وہ کچھ دو مشکیں انہوں نے ذکر کیا دہشتگردی خلاف ہمارا ایجنڈا بھی صحیح ہے اب بندہ پوچھے دودھ کی رکھوالی آپ سے تو نہیں کروائی جاست یہ معاملہ اس طرح گیا ڈاکٹر ارسلان جو کہ پرائم منیسٹر کے فوکل پرسن ہے انہوں نے اس پر مزید باتیں کی کہ جی پاکستان اور اسرائیل کا دیکھیں جو ملاہ جلا کر یہ جو انہوں نے فیک سیل بنائے ہوئے ہندوستان وغیرہ نے یہ کرتے ہیں پاکستان اسرائیل کے معاملات پر ہمیشہ اور پاکستانی میڈیا پھر اس کو بڑھاوا دیتا ہے انہوں نے پھر یہ ٹویٹ بھی کی اچھا یہ اسرائیلی اخوار نے منوان ان کی ساری ٹویٹس بھی شائع کر دی ہرٹس نے ان لوگوں کا یہ الزام بھی لگایا کہ پاکستان کا جو وفت اسرائیل کے دورے پر آیا انہیں خاص طور پر سعودی عرب نے بجوایا تھا اب اس ڈیل میں دیکھیں راہیل شریف کبھی انہوں نے بڑا ذکر کیا انہوں نے کہا جی راہیل شریف چونکہ اس وقت اسلامی فوج کی کمان کر رہے ہیں اور سعودیا میں تین عرب سے زیادہ تنخواہ لیتے ہیں اس لیے جی وہ سعودی انفلوینس میں موید یوسف نے بلاول بھٹو کی ان ساری باتوں کے ازام افسوس کیا انہوں نے کہا اتنے لیول کا بندہ اسرائیل والی باتوں پر انہوں نے ٹویٹ کر کے پاکستان کا موقع پوری دنیا کے سامنے بلاول کس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہیں خیر عمران خان بارہا یہ بات کیا چکے ہیں اور اس پر مزید وہ بات کر کے یقین کہ اب لوگ اپنا وقت بھی نہیں ضائع کرنا چاہتے ہیں لیکن جو اہم معاملہ ہے وہ کیا وہ یہ کہ اسرائیل کو یہ احساس ہے کہ شاید پاکستان کی حکومت عمران خان جو مذہبی لوگوں کے دباؤں میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے بلکہ عمران خان کا موقع پوری پتہ ہے پہلے دن سے واضح ہے اور دو ٹوک ہے ان کی تو تقریر میں سب سے اچھی بات جو مجھے لگتی ہے عمران خان صاحب کی وہ یہ بدلتی نہیں ہے دو ہزار سے اب ان کی تقریر اٹھا کے دیکھیں بلکل ایک جیسی ہیں اسرائیل کے موضوع پر بھی ان کا وہی سٹانس ہے وہی موقع پوری اس میں کوئی لچک نہیں آئی تو اب اسرائیل کی یہ کوشش یہ ہے کی جارہی ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کو مل کر افغان طالبان کے ساتھ دو ہا میں آپ کو پتہ ہے دو ہا میں ان کے جو ترجمان ہے افغان طالبان انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں بہت سا پیسہ چاہیے افغانستان کی ریکنسٹرکشن کیلئے ترقی کے لئے بات ٹھیک ہے سائر ہے پیسہ نہیں گئے تو کیسے ترقی کریں گے اپنے پیروں پر کھلا ہونے کے لئے بڑی ضرورت ہے اسی لئے ہندوستان فوراں ڈالر اٹھا کے آگئے انہوں نے کہا نہیں افغان طالبان کو اپنی سائیڈ پر کرنے کے لئے وہ پھر اس سے پاکستان پر دباؤ کا اضافہ کریں گے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں دیکھیں آپ تو افغان طالبان بھی ساتھ ہیں ان کی ورکن شروع ہو چکے لیکن ایسا ہو گا نہیں افغان طالبان کبھی تسلیم نہیں کریں گے یہ بات انڈرسٹرود ہے اسرائیل تعلقات میں اضافہ چاہتا ہے یا شروعات چاہتا ہے طالبان کے ساتھ اس سے پاکستان کی موقع پر فرق کس طرح پڑے گا کہ سعودی عرب اور عرب امرات نے دیکھیں انہوں نے میٹنگز کرانے کا بھی اندیا دیا ہے کہ پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں کابل میں حکومت جو ہے وہ افغان طالبان کیا ہے یہ افغانستان کے مفاد میں بھی ہے ان کے مفاد میں سب کے اور نیٹو کی جو صلح کرائی ہے وہ ایک اہم سنگ میل پاکستان نے پہلے ہی حاصل کر لیا ہے اب افغان طالبان جب کابل کا کنٹرول سنبھالتے ہیں تو پاکستان کا سارا بورڈر افغانستان کے ساتھ جو مسائل ہیں بہت سارے جو حکومت کے ساتھ لیٹر چلتے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے اس لیے یہ بڑی اچھی چیز ہے مولانا فضل الرمان اور وزیراعظم عمران خان بیق وقت اسرائیل پر ایک موقف رکھتے ہیں دونوں کو اسرائیل کی طرح سچا مخالفت ہے یہ بڑی اچھی پہلی دونوں سیم پیج اسرائیل میں اردو کی جتنی بھی اخباریں آ رہی ہیں جتنی بھی آپ کانورسیشن ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں میڈیا میں ہو رہی ہیں اسرائیل اس پر مکمل طور پر نظر رکھ رہے ہیں ہر قسم کا مواد جانچا جا رہا ہے پڑھا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ان کی مدد کرنے کے لیے پاکستان سے بہت سے فری لانس جنرلسٹ بھی انہیں مل رہے ہیں ظاہرہ ان کی روزی روٹی کے چکروں میں کر رہے ہیں وہ کہ اردو میں جو مواد آتا ہے جو بات چیت ہوتی اسے انگریزی میں کنورٹ کر کے پھر اسرائیل کی جائے حمایت میں ہو مخالفت میں ہو یہ ان تک پہنچائی جا رہی ہیں اور ظاہرہ یہ بھاری انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پرنی چاہتے ہیں کہ وہاں ذہن سازی کا عمل ہو اور اب انہیں یہی لگتا ہے کہ جو اردو میں لوگ بات کرتے ہیں زیادہ تر جیسے میں ابھی آپ سے کرو تو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دوبارہ ان کو بتایا جائے کیا بات ہو رہی تھی تو اسی طرح عمران خان کا بھی جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے ظلفی بخاری نے اس اخبار کو جو عرب مونیٹرنگ اس کو لیگل نوٹس بھی بیجے حد تک حضرت کا دعویٰ بھی کیا اس کی تردید بھی ہر زبان میں کی اس طرح پاکستان کی گورنمنٹ بھی بارہا کہہ چکی ہے کہ اس ایشیو کو آپ نہ اٹھائیں لیکن آپ کو پتے نا جب آپ جھوٹ بار 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 دیکھتے ہیں سنتے ہیں بولتے ہیں تو وہ سچ لگنے لگ جاتا ہے یہی لان کام ہے کہ ہر وقت یہ آپ کو کرتے رہیں فیڈ کرتے رہیں لیکن ہمارا کام ہے حقائق آپ تک پہنچائیں درست معلومات کو کوشش کریں نکال کے آپ کے سامنے رکھیں کہ افغان طالبان ان کو نہیں مانیں گے یہ میری ذاتی رائے ہے کبھی بھی نہیں مانیں گے آپ ان کو جتنا مرضی پیسہ دے دیں اچھا ایک بڑا اہم اشیو ڈومیسٹک فیملی وائلنس کا اس پر میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے مجھے مختلف طرح کی ویڈیوز بھیجی میں بڑا حیران ہوا خدا رہا اگر آپ کے پاس کیمرہ آگیا ہے مائک آگیا ہے یوٹیوب فری مل گیا ہے تو قوم کو گمران نہ کریں چاہے ایک بندہ آپ کو دیکھیں یا ایک کروڑ دیکھیں میربانی کر کے تھوڑا سا پڑھ لیا کریں ڈومیسٹک وائلنس بل میں کیا غلط ہے بھائی اس میں لکھا کیا ہے اس میں وہ پہلے پڑھ تو لے ریسرچ کریں کہ عورتوں کو وربل ایموشنل سیکوینشل انفلونشی جتنی بھی سائیکلوجیکل ابیوز کرتے ہیں جو مرد انہیں جیل ہو سکتی ہے اس میں کیا غلط بات ہے اب آپ دیکھیں کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ابھی آپ دیکھیں پتوکی میں انسیڈنٹ ہوا ایک بچی اور لڑکی کو بازیاب کیا گیا اور دارالومان میں اس کو بجوائیا ہے اور اس میں شامل کون تھا باپ اللہ معاف کرے یہ فیملی وائلنس ہے مطلب ہے گھر کے اندر جو ہے جن کو آپ تک باہر جو ہے انفارمیشن نہیں آتی کبھی بھی کیونکہ گھروں کے اندر معاملات ہو رہیتے ہیں بعض خواتین بھی ڈر کے مارے چپ ہو جاتی ہیں تو ایسے معاملات کے لیے یہ وائلنس بل بنا ہے خواتین کی پروٹیکشن کے لیے اس پہ آپ دیکھیں کسی جانور کے ساتھ اپنی بیٹی بہن کی شادی کرنے سے بہتر ہے اس کو بتائیں کہ گھر کے آپ کے دروازے کھلے ہوئے اگر وہ واپس آنا چاہے تو یہ نہیں کہ وہ جس طرح وہ پرانے زمانے کے لیے ایک دفعہ نکل جائے تو اب ستی ہو گئی آنا اب وہ زمانہ نہیں ہے آپ اپنی بچیوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو انسان سمجھیں تو یہ فیملی وائلنس بل وہی ہے جو جانور اگر ان کے ساتھ کوئی طرح کا سلوک کریں اس پر حکومت ایکشن لے اس کو آپ کو سرحانہ چاہیے تو یہ چیزیں ان لوگوں آپ غلط پروپاگینڈا کر کے آپ کو پھلا رہے ہیں ان کو سمجھنے کی چیز آپ کو پتا ہے میں جونگے ایسی چیز اگر غلط ہوئی ہوئے تو سب سے پہلے اس پر تنقید کروں گا سمب کرتے ہیں افغان طالبان ان کو کوشش کی جاری ہے آن بورڈ لینے کی پیسہ دے کہ بہت زیادہ پیسہ دیا کس کے تھرور کوشش کی جاری ہے سعودی عرب امرات سامنے آئیں اسرائیل کو منوانے میں اسرائیل افغانستان کو ری ڈیویلپمنٹ ریکنسٹرکشن میں بہت سنجیدہ ہے اور پاکستان میں جتنا بھی اسرائیل کی مخالفت یا حمایت میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر بھرپور نظر رکھی جاری ہے اور بھرپور انداز اس کو منیٹر کیا جاری ہے مدد کرنے میں پاکستانی بہت سے جنرلس شامل ہیں آپ کو مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اس پر تفصیلات بتاؤں گا کافی لمبی ہوگی یہ بات پہلے مجھے اگلی ویڈیوز تک کے لئے اجازت ہے اپنا خاص خیال رکھیں کومنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اللہ حافظ